السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اردو سینٹرز وائس تمام چینل اپ ڈیٹس کے لیے اردو سینٹرز وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکشن کو آن کر دیں تو چلیے سنتے ہیں آج کسی کی تحریر کرتا ایک پورا سرار کہانی آج تیسرا دن تھا میری بہن فاخرہ کو لا پتا ہوئے امی کا رو رو کر برا حال تھا ان پر غشی کے دورے پڑھ رہے تھے آغا جان نے پولیس میں ریپورٹ درج کروا دی تھی آس پاس کے سارے علاقے کو بھی چھانا جا چکا تھا مگر میری چھوٹی بہن کا کچھ پتا نہیں چل رہا تھا میں چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سنبھال رہی تھی اور امی اور آغا جان کے لیے بھی بہت فکر مند تھی وہ دونوں محض تین دن میں ہی بہت بوڑے اور شکستہ نظر آ رہے تھے سارا خاندان جمع ہو چکا تھا ہر شخص اپنے طور پر فاخرہ کو تلاش کرنے کی صحیح کر رہا تھا مگر سب بے سود ثابت ہو رہا تھا میرا نام شمیم ہے ہم تین بھائی اور دو بہنیں ہیں جس میں میں سب سے بڑی پھر تینوں بھائی اور سب سے چھوٹی فاخرہ تھی ہم لوگ افغانستان سے ہجرت کر کے پہلے کوئٹہ اور پھر اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے والد کا خوشک میواجات اور کپڑے کا کاروبار تھا جو روز بروز ترقی کی جانب کامزن تھا یوں گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی تھی میری والدہ بہت عبادت گزار خاتون تھی اور انہوں نے ہماری تربیت بھی ایسی ہی کی تھی کہ ہم لوگ بچپن سے ہی نماز روزے کے پابند تھے میرے والد صاحب سخت گیر تھے مگر اپنی اولاد سے بہت محبت رکھتے تھے ہمیں زبان سے کچھ کبھی مانگنا ہی نہیں پڑتا تھا ہماری ہر ضرورت بینہ مانگے ہی پوری کر دی جاتی تھی گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی لوگ ہماری زندگی کو رشک کی نظر سے دیکھتے تھے ایسے میں میری تین سالہ بہن فاخرہ اچانک لا پتا ہو گئی حیرت اور دکھ کی وجہ سے ہم سب کو چپ لگ گئی حیرت اس لیے کہ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ گھر سے باہر خود جاہ ہی نہیں سکتی تھی پھر گیٹ پر چوکی دار بھی چوبیس گھنٹے موجود رہتا تھا دکھ اس بات کا کہ کسی کو ہم سے کیا دشمنی کہ ہماری چاند سے پیاری گڑیا کو ہم سے جدا کر دیا گیا میں اور دونوں بھائی اپنے آغا جان سے زیادہ ملتے تھے رم تو ہم سب کے ہی سرخ و سفید تھے مگر فاخرہ اور اس سے بڑے بھائی کی آنکھیں اور بال میری امی جیسے تھے نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں کی وجہ سے وہ دونوں بلکل انگریز لگتے تھے جو ایک دفعہ دیکھتا تھا پیار کیے بینا نہ رہتا تھا لوگوں کا تانتہ بندہ ہوا تھا سب حیران اور پریشان تھے کہ آخر بچی کہاں غائب ہو گئی پولیس نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی مگر سب بے زود مجھے اب فاخرہ سے زیادہ امی کی فکر تھی جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی پہروں روتی رہتی دنوں بھوکی رہتی میں اور آغا جان زبردستی کچھ کھلا دیتے تو ٹھیک ورنہ سارا سارا دن اور ساری ساری رات برامدے میں کھڑی مین دروازے کی طرف دیکھتی رہتی مجبوراں ڈاکٹرز کے مشورے پر انہیں نیند کے انجیکشن دیے جانے لگے تاکہ ان کے آساب پرسکون رہیں میں خود بارہ سال کی بچی تھی کہاں تک اس تکلیف دا سورتحال کا مقابلہ کرتی فاخرہ کو لا پتہ ہوئے ڈیرڈ ماں بیچ چکا تھا کہ ایک دن مجھے تیز بخار چڑ گیا ہاتھ پاؤں مڑ گئے مو سے جھاگ بہنے لگی تو آغا جان مجھے ہسپتال لے کر بھاگے میں چار دن ہسپتال میں رہی بکول ڈاکٹرز کہے کہ یہ کوئی موجزہ ہے جو میری زندگی بچ گئی میں گھر واپس آنے سے خوف زدہ تھی کیونکہ میں گھر کی ابتر حالت سے تھک چکی تھی وہ ماں جو ہر وقت ہم لوگوں کے لیے پریشان رہتی تھی اب مجھے بالکل بے پرواہ محسوس ہوتی بہرحال ساری زندگی ہسپتال میں تو نہیں رہا جا سکتا تھا آغا جان مجھے گھر لے آئے گھر میں داخل ہوتے ہی خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا امی ہمیشہ کی طرح کچن سے نکل کر آ رہی تھی مجھے دیکھتے ہی خود سے لپٹا لیا کیسی ہے میری جان انہوں نے مسکرا کر میری گالوں پر بوسا دیتے ہوئے پوچھا جواب دینے کی بجائے میں امی سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر روتی رہی کیا ہوا شمیم کو کیوں رو رہی ہو تم جلدی ہی تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی بیٹی وہ مجھے دلاسہ دے رہی تھی پھر مجھے میرے کمرے میں لے گئیں بستر پر لٹا کر خود کھڑی ہو گئیں تم آرام کرو میں نے تمہارے لیے سوپ بنایا ہے وہ لاتی ہوں بس اس دن کے بعد سب نارمل ہو گیا ہم لوگ خوفزدہ تھے کہ آخر فاخرہ کا نام لیں گے تو امی پھر پہلے جیسی نہ ہو جائیں اسی لیے آغا جان نے سب کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی پرانی باتیں نہ نکالے ہم سب اب مکمل طور پر مایوس بھی ہو چکے تھے کہ اب ہماری بہن ہمیں کبھی نہیں مل سکتی زندگی پرانی ڈگر پر لوٹ آئی مگر ایک کسک تھی جو اکثر و بیشتر پریشان رکھتی تھی انسان مر جائے تو سبر آ جاتا ہے مگر کوئی کھو جائے تو دل ہر لمحہ تڑپتا رہتا ہے امی سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی مگر عشاء کی نماز کے بعد لون کے کونے میں چھوٹے سے پودے کے پاس بیٹھی رہتی شاید کوئی وظیفہ کرتی تھی وہ پودہ کب وہاں نکل آیا مالی بابا بھی نہیں جانتے تھے اس پودے کو نکالنے کی کوشش کی کیونکہ اس کے دونوں جانب گلاب اور موگرے کے پودے تھے وہ پودہ درمیان میں بلکل عجیب سا لگتا تھا مگر امی نے اتنا غصہ کیا کہ پھر کبھی کسی کی حمد ہی نہ ہوئی امی اس کا خیال بلکل اپنے بچوں کی طرح رکھتی تھی اس کو روز پانی خود ڈالتی خوشک پتے توڑ کر الگ کرتی اس پر پیار سے ہاتھ پھیرتی گھر سے باہر نکلنا امی نے بلکل بند کر دیا تھا اور اگر مہمان آ جاتے تو ان کا بہت خیال رکھتی لیکن عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سیدھی لون کے اس حصے میں پہنچ جاتی جہاں وہ پودہ لگا ہوا تھا میں نے امی کو اس پودے سے جو وقت کے ساتھ کافی بڑا ہو گیا تھا باتیں کرتے بھی دیکھا اور مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بھی امی کو دیکھ کر جھومنا شروع کر دیتا ہو ہوا ہو نہ ہو وہ اپنی شاخیں یوں لیلہاتا جیسے امی کو تھام لے گا کم از کم مجھے ایسا لگتا تھا وہ کس چیز کا پودہ تھا کبھی مالی بھی نہ سمجھ بایا اس نے اپنے کئی جاننے والے اور مالیوں سے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی مگر کسی کو اندازہ نہ ہوا وقت گزرتا رہا میں بچپن سے نکل کر جوانی کی سردوں میں داخل ہو گئی بھائی بھی سکولوں سے نکل کر کالجوں میں پہنچنے لگے تب آغا جان نے میری بات اپنی بہن کے بیٹے سردار شیر علی سے تیہ کر دی وہ دن میری زندگی کا حسین ترین دن تھا میری پھوپو کے بیٹے شیر علی مجھے ہمیشہ سے پسند کرتے تھے وہ وقالت کے لیے لندن میں تھا اور پڑھائی مکمل ہونے پر اگلے سال میری شادی ہونا تیپ آئی رات میں کھانے کے بعد جب مہمان چلے گئے تو امی جلدی جلدی چیزیں سمیٹ رہی تھی میں جانتی تھی کہ وہ کیوں جلدی کر رہی ہے میں نے ان سے کہا امی آپ سب چھوڑ دیں ملازمہ کے ساتھ مل کر میں سب سمیٹ لوں گی آپ نماز پڑھ لیں انہوں نے محبت سے مجھے دیکھا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیں برطن وغیرہ سمیٹ کر میں اپنے کمرے میں آگئی پتہ نہیں کس خیال کے تحت کھڑکی سے باہر لون میں دیکھا تو امی بینچ پر بیٹھی تھی اور وہ پودا کاسنی پھولوں سے بھرا ہوا تھا میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی شام تک تو ایک بھی پھول نہیں تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے خود دیکھا تھا امی کے پیروں کے پاس بھی دیروں پھول پڑے تھے اس حیرت انگیز منظر نے مجھے ہفتوں پریشان رکھا میں امی سے بھی نہیں پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ نہ ہو امی کی طبیعت خراب ہو جائے پھر آہستہ آہستہ میں یہ بات بھول گئی میری شادی ہو گئی دونوں بھائی پڑھائی کے لیے ملک سے باہر چلے گئے اب گھر میں سب سے چھوٹا بھائی رہ گیا تھا لیکن امی کی وہی روٹین تھی رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا جب آغا جان نے مجھے فون کر کے بتایا کہ امی سیڑھیوں سے سلپ ہو گئی ہے وہ انہیں اسپتال لے جا رہے تھے اور مجھے بھی فوراں پہنچنے کی تاقید کی میں نے حواس باختہ ہو کر اپنی ساس کو بتایا تو وہ میرے ساتھ اسپتال کے لیے روانہ ہو گئی ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی امی کا دورانے آپریشن انتقال ہو گیا آغا جان نے بتایا کہ وہ روز مرہ کے کاموں میں مصروف تھی جب اوپر والے کمرے سے نکلتے ہوئے ان کا پاؤں نا جانے کس چیز میں علچا اور سر کے بل فرش پر آگئی سر پر اتنی شدید چوٹیں آئی تھی کہ باوجود کوشش کے امی بچ نہ سکیں میرے لیے یہ بہت بڑا سانحہ تھا آغا جان تو بلکل ٹوٹ گئے یہ دوسرا بڑا سانحہ تھا جس نے ہم لوگوں کو ایک بار پھر توڑ کر رکھ دیا تھا میری ماں میری اولاد کو دیکھے بغیر ہی دنیا سے چلی گئی تھی میرا رو رو کر برا حال تھا امی کو کب گھر لے کر آئے بھائیوں کو کیسے اطلاع دی گئی وہ کیسے پاکستان واپس آئے تدفین بھی ہو گئی مگر مجھے کچھ ہوش نہ تھا میری ساس مجھے لے کر بہت پریشان اور افسردہ تھی وہ میری ہر ممکن دل جوئی کی کوشش کرتی میرے شوہر شیر علی بھی مجھے بہلانے کی کوشش کرتے مگر میں تو جیسے بکھر گئی تھی امی کے انتقال کے ایک ہفتے بعد میری حالت دیکھتے ہوئے آغا جان نے شیر علی سے کہا کہ مجھے یہاں سے لے جائیں ورنہ ماں کو یاد کر کر کے کہیں میں دوبارہ ویسے ہی بیمار نہ ہو جاؤں میں اپنے سسرال چلی آئی کوشش کرتی کہ اپنے آپ کو مصروف رکھوں آغا جان اور بھائی مجھ سے ملنے ہر دوسرے دن آتے مگر مجھے گھر نہیں آنے دیتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس گھر میں امی کی یادیں مجھے نہیں بھولنے دیں گی اپنے پیاروں کو تو انسان کبھی نہیں بھولتا نا ہاں بس صبر آ جاتا ہے تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا میں نے اس حقیقت کو مان لیا کہ اب امی کے بغیر ہی زندگی گزرے گی اس دوران میں کئی بار گھر گئی اور ہر بار میری نظر امی کے چہیتے پودے پر ضرور رکھی جو بالکل ساکت کھڑا رہتا میں نے اس پر پھر کبھی پھول نہیں نکلتے دیکھے مگر مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے بھی اس درخت سے بہت انسیت ہو گئی تھی ایک دن میں امی کے گھر رکی ہوئی تھی رات کو کھانے کے بعد پتہ نہیں دماغ میں کیا سمایا کیلون میں جا کر اسی بینچ پر بیٹھ گئی جہاں امی برسوں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا رازو نیاز کرتی تھی کچھ دیر بیٹھی رہی پھر درخت کے تنے پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور اندر چلی آئی امی اور فاخرہ دونوں کمرے میں سوفے پر بیٹھی تھی میں نے حیرت سے فاخرہ اور پھر امی کو دیکھا ان کے چہرے پر غیر معمولی چمک تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں مجھے دیکھ کر مسکر آ رہی تھی پھر تیزی سے اٹھیں اور کمرے سے باہر چلی گئیں جب آزانوں کی آواز پر میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو اپنے آپ سے کہنے لگی اوہ یہ تو خواب تھا پر کتنی دیر میں بیٹ پر خاموشی سے لیٹی اسی منظر کو آنکھوں میں بسانے کی کوشش کرتی رہی کاش کہ یہ حقیقت ہوتا مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب رواہ ہو گیا میں نے اٹھ کر وضو کیا نماز پڑی اپنی بہن اور اپنی ماں کے لیے دھیروں دعائیں کی مجھے وہ اپنے انتقال کے پورے دو ماں بعد نظر آئی تھی اور بہت خوش نظر آئی تھی اسی وجہ سے میرا کچھ دل مطمئن ہو گیا میں نے نماز کا دوبٹہ سر سے اتار کر سوفے پر تیہ کر کے رکھا اور پھر کھڑکی سے جوں ہی پردہ ہٹایا میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی یہ راتوں رات کیا ہو گیا میں بھاگتی ہوئی باہر لون میں آئی تو وہ پودہ جو رات تک ہرا بھرا تھا کیسے سوک کر ختم ہو گیا میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی پودے پر ایک بھی پتہ موجود نہ تھا گھر کے باقی افراد بھی یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ تھے پھر آغا جان کے حکم پر ہی اس پودے کی سوکھی شاہوں اور تنے کو کار دیا گیا اور وہ بینچ بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا اور آغا جان نے سیمنٹ کر کے فرش کو پختہ کروا دیا کچھ ماہ بعد میں ایک گول مٹول سے بیٹے کی ماں بن گئی زندگی ایک ڈگر پر چل پڑی آغا جان بھی دنیا سے چلے گئے میں بچوں میں مصروف ہوتی چلی گئی امی کے گھر میں تینوں بھابیاں آ گئیں آج اس بات کو برسوں گزر گئے ہیں میرا بیٹا اب گیارہ برس کا ہے مگر جب بھی وہ نانا نانی کے گھر جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے اس کو کاسنی پھول ضرور مل جاتا ہے جو وہ مجھے لا کر دیتا ہے حالانکہ کسی بھی پودے پر وہاں کاسنی پھول نہیں آتے گھر میں اور بھی بچے ہیں سب مل کر کھیل بھی رہے ہوتے ہیں تب بھی صرف میرے ہی بیٹے کو پھول ملتا ہے وہ ہے بھی بہت پیارا بچہ کم گو اور صلاح پسند مگر میں جب بھی اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوں تو مجھے تین سالہ میری فاخرہ بہن یاد آ جاتی ہے ویسی ہی بڑی بڑی پلکوں کی جھالروں سے ڈھکی خوبصورت نیلی آنکھیں میرے بیٹے کے دادا نے اس کے گلے میں حفاظت کا تعویز ڈالا ہوا ہے جو وہ کسی صورت اتارنے نہیں دیتے زندگی بہت برسکون انداز میں گزر رہی ہے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے مگر ایک خلش ایک کسک بیچین رکھتی ہے میں نہیں جانتی کہ وہ کیا ہے بہت سے ایسے سوالات تھے جن کا ہمیں کبھی جواب نہیں ملا جیسے فاخرہ کہاں گئی وہ پودہ رات و رات کیسے نکل آیا امی کیوں اس سے اس قدر محبت رکھتی تھی اور پھر عشاء کی نماز کے بعد جا کر اس پودے سے کیا باتیں کرتی تھی پھر امی کے دنیا سے جانے کے بعد وہ رات و رات کیسے مرجھا کر ختم ہو گیا میری طرح گھر کے باقی افراد بھی اس پرسرار پودے اور وہاں ہونے والی پرسرار باتوں کو کبھی سمجھ نہ پائے موسیقی موسیقی